پیارے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آسکتی اس بات پر ہر مسلمان کا پختہ یقین ہے دوستو یہ دنیا جب سے بنی تب سے ایسے ایسے موجزات رونوا ہوتے چلے آئے ہیں جن کو سن کر اور دیکھ کر انسان کی اگل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کا یقین اور پکا ہو جاتا ہے کہ ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہی ممکن ہو سکتا ہے پیارے دوستو پچھلے دنوں انڈونیشیا میں ایک مگر مشکے پیٹ کو جب چیرا گیا تو اس میں سے ایک عورت زندہ سلامت برامد ہوئی وہ عورت تین دن تک مگر مشکے پیٹ میں زندہ رہی مگر کیسے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جھوڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں اور اگر نہیں کیا دوستو تو فورا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے پیارے دوستو مگر مشکے پیٹ میں زندہ رہنے والی عورت کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو مگر مشکے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں میرے دوستو مگر مشکہ شمار دنیا کے خوفناک ترین جانوروں میں کیا جاتا ہے یہ زمین پر پائے جانے والی سب سے پہلی مخلوقات میں سے ایک ہے ماہرین کے مطابق یہ دنیا میں گزشتہ 65 ملین سالوں سے موجود ہے اور صدیان گزرنے کے باوجود ان کی شکل اور جسامت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تاہم مگر مشکے متعلق اس کے علاوہ کئی ایسی حیران کن باتیں ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑے اکثریت ناواقف ہے آئیے دوستو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پیارے دوستو ایک مگر مشکی اوسطن عمر 80 سال ہوتی ہے سب سے طویل العمر مگر مشکی موت سن 1997 میں روس میں ہوئی جس کی عمر اس وقت 115 سال تھی یقینا مگر مشکہ مو کھولنا خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جارحانہ رویہ اختیار کرنے والا ہے بلکہ مگر مشک اپنا مو تھندک حاصل کرنے کے لیے بھی کھولتا ہے کیونکہ اسے مو کے ذریعے پسی نہیں آتے ہیں غیظہ کھانے کے دوران مگر مشکی آنکھوں سے آنسوں بہتے ہیں لیکن یہ آنسوں کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف ایک جسمانی رد عمل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مگر مشک کے آنسوں والی کہوت بھی مشہور ہے پیارے دوستو مانسون کے موسم میں مگر مش جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ایسے وقت انسانوں کے لیے انتہائی خطرنات ثابت ہوتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ مگر مشکی کمر پر کھال نہیں ہوتی بلکہ یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے اور یہ اس حد تک سخت ہوتی ہے کہ تیروں نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے مگر مشکی آنکھیں رات کے وقت اس وجہ سے چمکتی ہیں کہ ان پر چاند کی روشنی کا اکس پڑتا ہے عام طور پر اکثر لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں پیارے دوستو مگر مش پانی میں اپنی دم کی وجہ سے تیرتا ہے اور پانی میں اس کی رفتار چالیس کلومیٹر پڑتی گھنٹا ہوتی ہے لیکن زمین پر چلتے ہوئے یہ جلد ہی تھک جاتا ہے مگر مشکی جلد سے تیار ہونے والی چیزیں انتہائی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جلد بہت تقیمتی ہوتی ہے اور یہ مگر مشکی پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے مگر مشکی جلد سے تیار کردہ ایک بہترین پرس کی قیمت پندرہ ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے ساتھیوں دنیا کے سب سے بڑے مگر مش بھارتی فیڑی اور آشٹریلیا کے کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں مگر مشکی یہ قسم کروکو ڈائل پروسس کہلاتی ہے اور ان کی لمبائی پندرہ فٹ نو انچ تک ہوتی ہے پیارے دوستو دنیا میں چھوٹے مگر مشکی بھی ایک قسم پائے جاتے ہیں جن کا موازنہ چھپکیونوں کی جیسامت سے کیا جا سکتا ہے ان مگر مشوں کا وزن 18 کلو گران تک ہوتا ہے مگر مش اپنے جسم کو موکی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتا ہے اور ان کی یہ جسمانی حالت ان کی شکار کے لیے انتہائی حیران کن ثابت ہوتی ہے اور بری طرح متاثر کرتی ہے اور یہ اسی حالت میں حملہ بھی کر دیتی ہیں اور ساتھیوں مگر مشوں میں درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے ساتھیوں اب آتے ہیں اس واقعی کی طرف جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا ساتھیوں انڈونیشیا کی جھیل کیوگن کے قریب مچھینوں کی بستی میں رہنے والے ایک مسلمان مچھینے کی بیوی جھیل کے کنارے اکثر کپڑے دھونے جائے کرتی تھی لیکن ایک دن اس کی واپسی نہ ہونے پر بستی کے لوگ جب اسے دھونڈنے لکھ لے تو اس کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا جس پر سب کو یقین ہو گیا کہ اس کو مگر مش نے نکل لیا ہے اور وہ شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس مگر مش کو تلاش کر کے مار رہا دے مگر مش کو مارنے کے لیے مچھینے نے ایک تیز دھار والی خصوصی کلہاڑی تیار کروائی اور اپنے شکار کا انتظار کرنے لگا اور بالاخر تین دن کے بعد اسے ایک مگر مش ایک جھیل کے کنارے پر نظر آیا جسے اس نے کلہاڑیوں کی وار سے مار ڈالا مچھینے کا کہنا تھا کہ چوبیس فٹ لمبے مگر مش کو مارنے میں اسے ایک گھنٹہ لگا جبکہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب اس کا پیٹ کاٹ کر دیکھا گیا تو اس میں اس کی بیوی صحیح سلامت موجود تھی اس کو جب باہر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے اس کی سانسیں چل رہی تھی اسے فوراں اسپطال لے جا گیا جہاں اسے فوری طبی سہولیات فراہم کی گئی ساتھیو یہ بے شک موجیسے سے کم نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے اسے مگر مچ کے پیٹ میں تین دن تک زندہ رکھا عورت کے ہوش میں آنے کے بعد ایک ریپورٹر نے ان کا انٹریو کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ مگر مچ کے پیٹ میں کیسے زندہ رہی اور آپ نے کیا محسوس کیا عورت نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مکمل ایمان اور یقین اللہ تعالی پر ہے میں جھیل کے کنادے کپڑے دھو رہی تھی کہ میں نے اپنے پیچھے حرکت محسوس کی مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا مگر مچ اپنا پورا مو کھولے بلکل میری سر پر پہنچ چکا تھا اس سے پہلے کہ مو کچھ بچاؤ کے لیے کرتی اس نے مجھے ایک ہی جھٹکے میں نگل لیا جب تک میرے حواز تھے میں نے مسلسل دعا کی کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بچائے اور میری مدد فرمائے مجھے اس کے بعد کچھ محسوس نہیں ہوا بس جیسے میں سو رہی ہوں اور مسلسل خواب میں ہوں میں کیسے سانس لے رہی تھی نہیں جانتی اور مجھے بلکل بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی نہ میرا دم گٹھا اور نہ مجھے ذرا بھی محسوس ہوا کہ میں مگر مش کے پیٹ میں ہوں بس جیسے میں خواب میں ہوں اور خواب دیکھ رہی ہوں بے شک میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور میں اللہ تعالی کی بہت شکر گزار ہوں اور میں اپنے شوہر کی بھی شکر گزار ہوں جس نے میری تلاش جاری رکھی اور مگر مش کو مار کر مجھے نکالا حالانکہ کوئی بھی اس امید میں نہیں تھا نہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ میں مگر مش کے پیٹ سے زندہ ملوں گی مگر میرے اللہ نے مجھے دوبارہ نئی زندگی عطا فرمائی اور میری اور میرے شوہر کی دعا سے مجھے بچا لیا ریپورٹر نے مزید پوچھا کہ آپ نے جب مگر مش کو دیکھا اور اس نے نگلا تو آپ کو موت کا ڈر محسوس نہیں ہوا اس عورت نے جواب دیا میں موت سے نہیں ڈرتی بلکہ مجھے تو اللہ تعالی سے ملنے کی خواہش بچپن سے رہی ہے اور میں ایک ایسی عورت ہوں تو اللہ تعالی پر مکمل جقین لگتی ہوں اور اسی کی رضا میں ہمیشہ راضی رہی ہوں اور بے شک زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں میں خدا کے حکم اور تقدیر پر راضی ہوں آپ خود ہی دیکھیں کہ میں تو سب کی نظر میں مر چکی تھی جب گاؤں والوں اور میری شوہر کو معلوم ہوا کہ مگر مش نے نگل لیا تو سب کو میری موت پر یقین ہو چکا تھا مگر میں زندہ رہی مجھے کس نے زندہ رکھا بے شک اللہ نے اس حفیلی سوال کیا کہ اب اس واقعی کے بعد آپ کیا سوچتی ہیں کیسا محسوس کرتی ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ اب جبکہ اللہ تعالی نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی اور مجھے مزید محلت ملی تو میں زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرنے میں کوشش کروں گی بے شک یہ زندگی اللہ تعالی کی دین ہے اور وہی ہے جس نے مجھے بچایا ساتھیو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اگر مگر مش انسان کو نگل لے تو اس کی موت یقینی ہے مگر وہ عورت تین دن مگر مچ کے پیٹ میں زندہ رہے یہ خدا کا موجزہ ہی ہے بے شک وہ جسے چاہے جیسے چاہے سلامت رکھے اور بے شک سبھی تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں اللہ تعالی آپ کو ایمان کی روشنی اور اس کی رضا میں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ